اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھروں میں اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے ویلکم ٹو مائی کچن نیو ریسپی آج میں آپ کے ساتھ بلکل شیئر کر رہی ہوں بہت یمی سی اور یہ میری بھابی نے مجھے سینڈ کی ہے تو یہ ہیں بوائل ایک کباب تو سب سے پہلے ہم اس کے لئے لیں گے تقریباً آلو یہ آدھا کلو آلو ہیں اور اس کے لئے ہمیں دو بوائل ایک چاہیے ہیں تو ہم سب سے پہلے آلووں کو بوائل کر لیں گے اور اس کو اچھا سا میش کر لیں گے اور اس کے پر ہم تھوڑی سی کالی مرچیں سپریڈ کریں گے اچھا جی یہ ہیں دو بریڈ کے سلائس جس کے جو کنارے ہیں وہ کٹ کر لیے تھے اور اس کے پر تھوڑا سے اپنے اس طرح سے پانی ڈالنا ہے اور اس کو پریس کر کر کے اس کے اندر تک ابزورف کر دینا ہے اور یہ دو بوائل ایک ہیں ان کو ہم نے اس طرح کا ایک کرشر لینا ہے اسے ان کو ہم نے کرش کرنا ہے تاکہ یہ اچھا سا نا مکس ہو جائے وہ اس کے دب موٹے موٹے لمس نہیں رہنے چاہیے اس طرح سے اچھا سا آپ اس کرشر کے ساتھ کر لیں گے تو باریک باریک سا یہ ہو جائے گا سارا ہی زردی بھی اور ایک وائٹ ایک یوک دونوں چیزیں ہیں اس کی اچھے سی کرش ہونی چاہیے اس میں یہ موٹے موٹے پیس نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھئے جی بس اس کو کر رہے ہیں ہم اور بہت یمی اور مزے کے یہ کباب بنتے ہیں اچھا جی یہ بریڈ کرمز ہم اس کے بنا لیں گے جو ہم نے دو بریڈ کے سلائس لیے ہیں ان کے سائیڈ کے کورنر جو اتارے ہیں اس کے ہم بنا لیں گے بریڈ کرمز یہ چھوٹا سا چوپر ہے اس کی مدد سے بریڈ کرمز بنا لیے تھے میری بھابی نے اور آپ چاہیں تو آپ بلنڈر میں ڈال کے بھی اس کو کر سکتے ہیں تو بس جی کے دیکھئے بریڈ کرمز دیار ہو گئے ہیں اس کو ہم انڈے کی کباب کی کوٹنگ کے لیے استعمال کریں گے تو بس جی یہ جو میش ہوئے پٹاٹو ہیں اس کے اندر ہم اب یہ دو بریڈ کے سلائس جو ہم نے پانی ڈال کے سافٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیں گے اور یہ ہے ایک بوائل جو ہم نے کرش کر دیئے تھا باریک باریک سا اب اس کے اندر جائے گا سالٹ رڈ چلی پاورڈر تقریباً ون ون ٹی سپون جا رہا ہے اس کے اندر بلیک پیپر دو رساس پساوہ دھنیا اور یہ اس میں جائے گا بائنڈنگ کے لیے میدہ دو چمچ میدہ ہم اس میں بائنڈنگ کے لیے آئٹ کریں گے سوید ساوس جائے گی اس کے اندر تقریباً ون ٹی سپون اور سرکہ اس کے اندر جائے گا ون ٹی سپون اور بائنڈنگ کے لیے اگر آپ کے پاس میدہ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر کارن فلور بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور یہ اتنے جھٹ پٹ اور یمی کباب بنتے ہیں کہ اگر اچانک سے گیسٹ آ جائیں گے تو آپ اسے فرائی کریں فورن سے بنائیں اور بہت مزائق آپ کو یہ دیکھئے جی انڈے میں کوٹ کریں بریڈ کرمز میں کوٹ کریں اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو فرائی کریں تو جی یہ دیکھئے بہت مزدار یمی کباب بن کے ریڈی ہو گئے ہیں کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹنیوں کے ساتھ کھائیں بہت مزدار یمی بنتے ہیں یہ دیکھئے جی کتنی خوبصورت ان کا کلر آیا ہے اور جی آج میری بیٹی کا ریزرٹ آیا تھا تو بس اسی خوشی میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جو اس کے کزن وغیرہ ہیں تقریباً ہم جوائن فراملی میں رہتے ہیں اس لیے اس کے کزن چچا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو وہ کہہ رہی تھی میں نے ان کی نا افطاری کرنی ہے ماما جی تو میں آپ کے ساتھ دھرپ کرواتی ہوں آپ فٹا فٹ سے چھوٹی سی افطاری تیار کر دیں زیادہ کچھ نہیں کیونکہ اس کا اچانک سی مود بنا اور اس نے مجھے کہہ دیا تو جو کچھ گھر میں آویل تھا تو بس میں نے وہ بنا لیا بچوں کے لیے آپ کو پتہ ہے بچے فرائز شوک سے کھاتے ہیں یہ میں نے فرائز بنایا تھے بچوں کے لیے تو جی فرائز کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ یہ ضرور بچوں کو بنا کے دیں بہت ایزی ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں اچھا جی یہ تھوڑا سا میں نے اس میں نمک کیا ہے تقریبن ون ٹیبل سپون اور اس میں ون ٹیبل سپون جائے گا سویہ ساس اتنے مزے کے یہ بنتے ہیں نا کہ بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اور یہ جو بنے بنائے تھے تو بچوں نے بہت شوک سے کھائے تھے اور یہ ہی بچوں کی آپ کو پتا ہے یہ سب سے فیورٹ چیز ہے اچھا جی یہ تھوڑا سا میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کالی مرچیں یہ کم تھی لیکن میں نے بعد میں تھوڑی سی اور ایٹ کر دیئے تھے اس کے اندر تقریبن ون ٹی سپون آپ نے اس میں کالی مرچ اٹھ کرنی ہے اور یہ ہے جی میدہ اگر میدہ نہیں ہے تو آپ کارن فلور اٹھ کر دیں اس میں دو ٹیبل سپون بھر بھر کے ایک ٹیبل سپون ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے میں ابھی آپ کو اس کو مکس کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی ہلتی پاورڈر تقریبا ہاف ٹی سپون یہ اس کو میں کلر دینے کے لئے ڈال رہی ہوں اس میں اس سے کلر آ جائے گا خوبصورت سا بڑا لائٹ لائٹ سا یلویش سا کلر آ جائے گا اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ایک بال لے کے اس کے اندر اس طرح سے آپ نے کچھ حال اچھال کے جمپے کروا کروا کے جپس کی تو آپ نے اس طرح سے میدے کو کوٹ کر دینا ہے اب جی یہ باقی کا میدہ بھی ہے اس کے پر سپرنکل کر دوں گی اور پھر ان کی جمپے لگوانی ہے ہم نے دوبارہ سے ساری فرائز کی ہم جب جمپے لگوانیں گے نا تو اچھے سے یہ بائنڈ ہو جائیں گے اور اس میں ایک چیز اور میں نے اٹ کی تھی یہ تھی اجوائن اور تھوڑا سا زیرہ ہاپ ہاپ ٹی سپون اچھا جی آئل گرم ہو گیا تھا ایک سائٹ پہ میں نے آئل گرم کر دینے کے لئے رکھ دیا تھا تو بس اس طرح سے آپ نے اس کے اندر گرم آئل میں آئٹ کر دینے اور میڈیم فلم پہ بہلے اس کو پکانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی فلم کو تھوڑا سا ہائی کر کے تو پھر اس کو آپ نے فٹا فٹ سے کرنا ہے فرائے تو پھر یہ تھوڑا سا نا کرسپی کرسپی سے ہو جائیں گے یہ دیکھئے جی کتنے زبردست یمی سے بن گئے ہیں یہ اور بچوں کو بہت مزایا تھا بچوں نے سب سے زیادہ نا بس یہی فرائے سے ہی کھائے تھے اچھا جی یہ ساتھ ہی میں نے گھر کے لئے بنا لیا تھے ہمارے فیورٹ آپ کو پتہ چلی گیا گا میں کتنے زیادہ بناتی ہوں بینگن کے کباب بینگن کے پکوڑے بیسن لگا کے سمپل طریقے سے جو میں بناتی ہوں وہ بنائی تھی میں نے اور ساتھ بنایا تھا روح افزا بلکہ روح افزا نہیں تھا یہ تھا جامی شیری تو بس میں نے یہ بنا لیا تھا جامی شیری یہ بھی بچوں کو بہت پسند تھا میں نے دودھ والا بھی بنائے تھا اور پانی والا بھی بنائے تھا لیکن بچوں کو یہ پانی والا پسند آیا تھا انہوں نے یہی پیا تھا دودھ والا تو بچوں نے پیا ہی نہیں تھا اچھا جی ساتھ میں نے آج بڑے مزے کے دہی والے بنائے تھے یہ دہی بلو کو بھی گو کے فلکیوں کو رکھ دیا تھا دہی بلے نہیں ہیں کیونکہ اس میں بھلا نہیں ہے یہ فلکیاں ہی ہیں اچھا یہ تھے بوائل آلو یہ پہلے میں نے ڈال دیئے پہلے پھلکیاں ایڈ کی پھر آلو ایڈ کر دیئے اور یہ ہے بند کو بھی تھوڑی سی یہ سپرنکل کر دی یہ دو بال میں نے بنائے ہیں یہ والا بھی ایک بال تھا ساتھ ساتھ میں یہ بھی ریڈی کر لوں گی اچھا پہلے نا میں دہی والے بناتی تھی میکس کر کے نا بلکل سارے ہی دہی کو اچھا سا میکس کر لیتی تھی پھلکیوں کے اندر نا تو آج میں نے سوچا کہ اس طریقے سے بنائے جائیں تو واقعی اس طریقے سے بہت مزے کے بنتے کہ مطلب آپ اس طرح سے نیچے بچھا لیں دہی والوں کو پھلکیوں کو ساری اور پھر دہی کو پھینٹے اور اس کے بعد اس طرح سے اس کے اوپر کوٹ کر دیں دہی کو یہ دیکھیں بہت مزے دار بنے تھے کہ سب بچوں نے بہت شوق سے کھائے اور پڑوں نے بھی اور یہ ہے سبز دھنیے اور ریپودینے اور سبز مرچوں کی چٹنی یہ تھوڑی سی سپرنکل کریں گے ہم اس کے اوپر اور اس کے لیے پاپڑی بھی نہ میں نے گھر بنائی تھی اور پاپڑی بھی بہت مزے کی بنی تھی اور یہ ہے جی املی آلو بخارے کی چٹنی سوری آلو بخارہ نہیں املی اور خورمانی کی چٹنی بہت مزے کی یہ بھی بنی ہوئی ہے میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے جسے بھی یہ ریسپی چاہیے ہو میرے چینل پر جائے تو وہاں پر آپ کو یہ ریسپی مل جائے گی بہت مزدار یمی چٹنی ہے یہ ماشاءاللہ میں نے فرسٹ روزے سے والے دن ہی بنائی تھی تین بوٹلز بنائی تھی اور یہ آب لاسٹ بوٹل رہ گئی ہے آج نائنت رمضان ہے اور یہ بوٹل آج شروع کی ہے ہم نے بس جی ماشاءاللہ روزانہ ہی ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں اپنے سموسوں پکھوڑوں کے ساتھ اور یہ ہے جی ٹیمارٹر تھوڑے سے میں ٹیمارٹر ہٹ کریں اس میں اور یہ ہے انین بیاز وہ اس کے پر ایڈ کر دوں گی میں بہت دیمی بہت مزدار ایزی ریسپیز ہیں اور ضرور آپ میرے چینل پر جائیے سبکرائب کیجئے میرے چینل کو جس نے بھی میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبکرائب کریں اور میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو انجوائے کریں اچھا جی یہ پاپیاں میں نے گھر بنائی تھی اور یہ میں نے پاپیاں آٹے کے ساتھ بنائی ہے مطلب جو روٹی والا آٹا ہم یوز کرتے ہیں نا اسی کے ساتھ ہی میں نے یہ پاپیاں بنائی ہیں اور بہت مزے کی بنی تھی مطلب آپ نے اس کی ریسپی میں نے ڈالنی تھی لیکن بس پھر میں نے ایڈ نہیں کی پھر کسی دن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنوں گی بس آپ نے پتلے پتلے سے روٹیاں بین لینے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے لے کے اور گرم گرم گھی میں ان کو آپ نے فرائے کر لینا ہے تو بڑے یہ کرسپی سے پاپیاں بن کے ریڈی ہو جائے گی اور اس پاپڑی سے دائی بھلے کھانے کا اپنے مزے آتا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ایزی ہے بس جب روزانہ تو پکوڑے بنتے ہی ہیں آپ کو بتا ہے تو آپ نے وہی پکوڑوں مالا گھی پڑھا رہنے دینا ہے چھولے کے اوپر اور فٹا وٹ سے آٹا نکالیں چھوٹے چھوٹے پیڑے کریں آٹے کے اور ان کو بھیلیں اور اسی طرح روٹی کی طرح جس طرح پوڑی کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں یا کٹ کر کے ڈال لیں آپ تو میں نے کٹ کر کے ویسے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ڈال دیا تھے اور ان کو فرائے کیا اور وہ کرسپی سے یہ دیکھئے جی بڑی مزدار یمی سی ہماری پاپڑی چاٹ بن گئی تھی آپ دہی پھلو پہ ڈالیں چنا چاٹ پہ ڈالیں فوٹ چاٹ پہ ڈالیں بہت مزاتا ہے بہت مزے کے یمی سے بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے نا تو جی بس یہ ہماری تھی آج کی ریسپیز اور ما شاء اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دسترخانوں کو کس طرح سے سجایا ہے خوبصورت طریقے سے اس رمضان کی برکتوں سے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے دسترخانوں کو سجائے رکھے آمین سو مامین سب کے دسترخانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سجائے رکھے بس جی ساتھ میں نے تھوڑے سے یہ کٹ لیے تھے خربوزے اور دودھ کا شربت تھا اور روح حفظہ تھا اور یہ باقی سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ تھوڑے سے بچے تھے جنہوں نے جوائے کی افتاری اور میری بیٹی کو بہت مزا آیا وہ بہت خوش ہوئی اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر کرنی چاہیے بچوں کو ملنے جلنے کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کزن کے ساتھ مل جل کے کس طرح بیٹھ سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو ضرور بتایا کریں کہ آپ بچوں کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے کزن کے ساتھ بیٹھا کریں مل جل کر اور ان کے ساتھ کھایا بیا کریں انجوائے کیا کریں اوکی جی اپنوں کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں گا پھر حاضر ہوں گی ایک نہیں رہ سیوک کے ساتھ اوکی اللہ حافظ گوڈ بائی 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 بائی